قویشن پر ٹین کلیر ایزا سول ٹریڈر میکنگ اینویل پروفیٹ اپ ٹوئنٹی فور تھاؤزن اچھی اس کی زندگی گزر رہی ہی ڈیسائیڈی تو ایڈمیٹ دیپ ایزا پارٹنر اب کیا کرے بھئی پہلے اچھا خاصہ چلنا تھا کام لیکن اس نے سوچا کیوں نے بزنس کو ایکسپینڈ کیا جائے تو ایک اور پارٹنر لے آتا ہوں اب وہ دیپ کو ایزا پارٹنر بنا رہے کیا اگری کیا ہے کلیر کو سیلڈی بھی ملے گی کلیر نے پہلے ہی کلیر کر دیا کہ میں سیلڈی بھی لوں گا کیونکہ میرا نام ہی کلیر ہے صحیح ہے اور پروفیٹ ان لاسز کیا ہوں گے ایکوالی ڈیوائیڈ فورکاس اپروپریشن اکاؤنٹ فور دہ فرسٹ یر آف ٹریڈ فورکاس مطلب ایسٹیمیٹڈ کہ پہلے سال میں کیا ہوگا اتنا پروفیٹ ہوگا اندازہ سیلڈی کلیر کو اتنی ملے گی دس سزا اور جو پروفیٹ بچے گا وہ بچے گا فورٹی یہ ریجوڈل پروفیٹ آپ کو بتانے ہیں کلیر کی ٹوٹل انکم کتنی ہو جائے گی یار اگر آپ دیکھو پروفیٹ کمائے ہیں کتنا ففٹی جس میں سے سیلڈی مائنس کر دی تو بچا کیا ریجوڈل فورٹی اب یہ جو ریجوڈلے ڈیوائیڈ ہو جائے گا دونوں میں کس ریجوڈ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایکول ایکول کیا ہوگا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو جائے گا بھی ٹوئنٹی تھاؤزن کلیر کا اور ٹوئنٹی تھاؤزن دیپ کا ہم تو بھائی فکر کر رہے ہیں کس کی کلیر کی ہم کلیر کے اکاؤنٹ ہیں فوریزمپل تو بتانے ہیں آپ کو کلیر کی انکم کتنے سے بڑھ جائی یار مجھے بتاؤ کلیر کو کیا کیا مل لیا ایک تو شیئر آف پروفٹ مل لیا ٹوئنٹی پھر ایک اس کو سیلی بھی تو مل لی ہی کلیر کو دو چیزیں مل لیا تو ٹوئنٹی ریجوڈ پروفٹ بھی مل لیا ہے ٹین تھاؤزن سیلی ٹوٹل تھرٹی مل لیا ہے اور پہلے کتنا مل لیا تھا جب وہ سول ٹریڈر تھا جب وہ اکیلہ تھا صحیح ہے اپنی مرضی کا مالک تو وہ چوبیس کمارا تھا اب وہ تیس کمارا تو ٹوئنٹی فور سے تھرٹی ہو گیا